موسیقی ادرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کے چکر میں امریکہ نے اپنے لیے بہت زیادہ مسائل میڈلیسٹ کے اندر کریئٹ کر دیئے ہیں بہت زیادہ اور یہ خامخا کے غیر ضروری قسم کے مسائل ہیں جو کہ انہوں نے اپنے لیے کریئٹ کی ہیں ادرائیل کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جب سے لے کر ادرائیل کی یہ جو انویجن غزہ کے اندر شروع ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جو اڈے ہیں میڈلیسٹ میں خاص طور پر عراق اور سیریا میں ان کے اوپر بھی تاور توڑ حملے وہاں کے لوکل جو ریزسٹنس گروپس ہیں وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ حماس کی سپورٹ میں یہ حملے کر رہے ہیں امریکن بیسز کے اوپر کیونکہ امریکہ اسلاح اور ویپانز اور ڈیپلومیٹک اور فائننچل سپورٹ ادرائیل کو پروائیڈ کر رہا ہے تو اس پہ ان گروپس کو گصہ ہے کہ یہ ادرائیل کو اس طرح کیوں سپورٹ کر رہا ہے اس کے جواب میں انہوں نے انویجن غزہ کی شروع ہوتے ہی امریکن اڈوں کے اوپر بھی حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں کموں بیش دو سے تین حملے امریکن جو اڈے ہیں ان کے اوپر ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں جب بیچ میں ہمینیٹیرین پاؤز آیا تین چار روز کا تو جو ہی ہمینیٹیرین پاؤز آیا تو یہاں سے حملے بھی بند ہو گئے اراک اور سیریا میں اب پھر جب ہمینیٹیرین پاؤز ختم ہو گیا تو دوبارہ حملے شروع ہو گئے وہاں پر بھی آج لیکن کچھ ہٹکے ہوا ہے ڈیفرنٹ آج یہ جمعہ کے روز صبح کو بغداد کے اندر اراک میں امریکہ کی ایمبیسی کے اوپر سفارت خانہ ملیٹری بیس نہیں ایمبیسی جہاں پر ان کے ڈیپلومیٹس رہتے ہیں اس کے اوپر بارہ سے زیادہ روکٹس مارے گئے اور کچھ روکٹس جو تھے وہ تو گیٹ کو بھی لگے سفارت خانہ کے گیٹ کے اوپر آکے گرے ہیں اور کچھ نیر بھائے ایک ریور ہے وہاں پر بھی جا کر اندر گرے ہیں لیکن بارہ سے زیادہ روکٹس جو ہیں آج مارے گئے ہیں فاکس نیوز نے ریپورٹ کیا ہے کہ یو ایس ایمبیسی ان بغداد سٹرک بائے مور دین ا ڈزن روکٹس ان ارلی مارننگ اٹیک دی یو ایس ملیٹری سیز ا ٹوٹل آف سیونٹی ایٹ اٹیک ہاں بین کیریڈ آوٹ اگنس یو ایس فیسلیٹیز اوور دی پاسٹ ویکس تھرٹی سیون ور ان اراک اور فورٹی ون ان سیریہ اور ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے اراکی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ہمیں بچائے تو صحیح وہاں سے کنڈیمنیشن نہیں آئی نہ ان کی جو گورنمنٹ ہیں ان کی جانب سے نہ مقتدہ صدر کی جانب سے کسی جانب سے کنڈیمنیشن نہیں آئی کنڈیمنیشن کیا خاک آنی تھی وہ ویسے ہی امریکہ کے اوپر غصہ آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اسرائیل کو کیوں ریپنز دیرہے ہیں وہ بھی غصہ ہیں تو اس پہ ایک مرتبہ پھر سے امریکہ نے کہا ہے ان کے وہ جو لوکل آفیشلز ہیں انہوں نے کہا ہے اور ساتھ میں دھمکی بھی دیئے انہوں نے کہ بھائی ہم جو ہے نا ویریٹریٹ ہے کہ ویریزرگ دی رائیٹ تو سیلوڈیفنس اور پروٹیکٹ آور پرسنل اینیویر ان دور مقتدہ صدر ان کو ویسے ہی کہے چکے ہیں نکلو ادر سے ویسے ویسے خالی کرو جاؤ یہاں سے وہ پہلے سی ان کو کہے چکے ہیں لیکن یہ بس کیا کریں آپ کو پتہ یہ دھائی ہزار فوجی اب تک رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دو ہزار میرے خاص سے انیس میں ان کا پلان تھا کہ ایک بھی فوجی نہیں ہوگا سب کو نکالتے ہیں اور اس وقت بھی ان کے دھائی ہزار فوجی تھے اگر میں آپ کو ٹو تھاؤن ٹونڈی ون کا آج سے دو سال پہلے کا بی بی سی دکھاؤں بی بی سی نے لکھا جولائے دو ہزار اکیس میں یو ایس کومبیٹ فورسز ٹو لیو ایراک بائی اینڈ آف یئر دو ہزار اکیس کے اینڈ تک ان کو جانا تھا اور اس میں وہ کہتے ہیں دیئر آر کرنٹلی ٹو تھاؤن فائی ونڈڈ یو ایس ٹروپس ان ایراک ہیلپنگ لوکل فورسز کاؤنٹر وٹ ریمینس آف دی اسلامی سٹیٹ گروپ ابھی تک وہی دھائی ہزار ان کے موجود ہیں فورسز کوئی نہیں نکالے پہلے بھی دھائی ہزار جہاں بھی تک یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے جتنے بھی پلانز ہیں وہ دھپڑ دوس ہو رہے ہیں امریکنز کے وہاں پر میڈلیسٹ میں عجب بات دیکھئے کہ جتنے بھی پلان انہوں نے بنائے دھپڑ دوس ایراک کے اندر انہوں نے صدام حسین کو گرایا تھا اس کی گورنمنٹ کو گرایا اور کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اب وہاں پر ان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور وہاں جو حکومت ہے شیعہ السودانی کی وہ کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں مطلب وہ یہ بھی نہیں بول رہے گیا دکھ ہوا بہت برا ہوا ایسا بھی نہیں تو یہ انہوں نے وہاں پر جھک ماری یہ بیس سال تک صدام حسین کو گرا کے وہاں پر اجب دوسرا آج یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو پچھلے دنوں ہوتھیوں نے ریڈ سی کے اندر ازریلی جہاز پکڑا تھا گیلیکسی لیڈر نام تھا جہاز کا آپ کو پتا ہے اب اس جہاز کا کیا حال ہے اور وہاں پر کس طرح کا ماحول ہے یمن کے اندر یمن نے کیا کیا ہوتیوں نے یہ بڑا انٹریسٹنگ اسٹوری ہے وہاں پر اگر اس وقت آپ جائیں گے تو وہاں جو یمن کی بندرگاہ ہے سنا کی ادھر یہ جہاز کھڑا ہوا آپ کو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ٹکٹ کاؤنٹر بھی لگا ہوا ہوگا اور جیسے میلوں کے اندر اگر کبھی آپ نے میلہ دیکھا ہو تو میلے میں موت کا کنہ ہوتا ہے اور مختلف قسم کے سٹالز لگے ہوتے ہیں میری گو راؤنڈ ہوتا ہے اور اس طرح بہت سارے جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جھولوں کے باہر ایک آواز بھی آ رہی ہوتی ہے پانچ روپے ٹکٹ دس روپے ٹکٹ بیس روپے ٹکٹ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں جائیں گے آپ سنہ کی بندرگاہ پہ تو ایک سٹال لگا ملے گا آپ کو اور اسی طرح کی آوازیں آپ کو سننے کو ملیں گی دس ریال کی ٹکٹ بیس ریال کی ٹکٹ تیس ریال کی ٹکٹ وہ انہیں ٹوریس پوائنٹ بنا دی ہے جہاز آپ ٹکٹ لے کر اندر جائیں بچے جاتے ہیں وہاں پر عورتیں بچے فیملیز جاتی ہیں ٹکٹ لے کر جہاز کو اندر گھومنے جاتے ہیں سٹالز لگے ہوئے وہاں پر اور دعی بڑے ملتے ہیں اور وہاں پر آپ کو مندی ملے گی یمن کی مندی تو مشہور ہے زبردست قسم کی دش ہے میری فیوریٹ ہے ویسے تو وہاں پر وہ بھی آپ کو ملے گی سارا کو جو پورا انتظام ہے انٹرٹینمنٹ فل اور بیک گرونڈ میں میوزک بھی چل رہی ہوگی یعنی جہاز کے اوپر ایک پورا انہوں نے ٹوریسٹ سپوٹ اس کو بنا دیا ہے ہوتیوں نے کہ آئیے دیکھئے ہم نے کیا حشر کی ہے اسریلی جہاز کے ساتھ اسریل کا نیوز آٹلیٹ ہے وائنیٹ ان کو ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں ریفرنس کے طور پر کہتے ہیں کہ سیزڈ اسریلی شپ گیلیکسی لیڈر بیکمز ٹوریسٹ ہوت سپوٹ ایران بیگڈ ہوتی ریبیلز کمانڈر سیز پیپل آرائیف تو بورڈ شپ اینڈ ٹور دیکھ وائل سٹیپنگ آن اسریلی اینڈ یو ایس فلیکس اچھا وہ ادھر جاتے ہوئے نیچے انہوں نے اسریل اور امریکہ کی جھنڈے لگا ہوئے کہ آپ نے اگر جانا ہے جانا ہے جان میں پہلے اس کے اوپر آپ چڑھ کے آئیے ایسے نہیں امریکہ اور اسریلی جو جھنڈا ہے پہلے اس کے اوپر آپ پاؤں رکھیں اور پھر اندر گسنے کی آپ کو اجازت ہے یعنی فل مستی کا ماہول ہے وہاں پر جائیں اور انجوائے کریں وہاں پر ناؤ یمن نے تو کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں وہ تو اسریلی جو تارگیٹس جو بھی شپ ان کو نظر آرہا ان کی انٹیلیجنس کا لیوال چیک کریں یہ باپ دادا کی کنڈلی نکال کے آتے ہیں وہ تب بیچ میں ایسا دو تین مرتبہ ایزرائیل نے شانپتی کرنے کی کوشش کی نا کہ یہ جہاز ہمارا نہیں ہے یہ پہ ترین کس کا انہوں نے اڑایا تو وہ دادا پر دادا کی ہسٹری نکال کے لے کر آئے کہ یہ جو جہاز ہے یہ فلان ایزرائیلی کے فلان ریلیشن ریلیٹیو کا جہاز ہے اور اس کا اونر یہ ہے تو اس کمپنی کا مالک یہ ہے وہ پورا کنڈلی انہوں نے نکال کے وہ میڈیا کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ایزرائیل کو جھوٹا ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہائی لیول کی انٹیلیجنس ان کے پاس اس پہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایرانی کر رہے ہیں ہوتھیوں کے پاس اتنے رسورسز کہاں سے آگے کہ باب دادا کی کنڈلی ایزرائیلیوں کے باب دادا کی کنڈلی نکال رہے ہیں ایرانی ان کو دے رہے ہیں ساری انٹیلیجنس اچھا یہاں پہ ایک کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹویسٹ آگیا کہانی میں امریکنز نے کہا کہ ہم ایک فورس بنائیں گے فورس بنا کے ان کو دیکھ لیں گے یمن کی ہوتھیوں کو تو اس پہ سعودی عرب نے کہا کہ خبردار یہاں پہ ہم آپ کو اس طرح کرنے نہیں دیں کیسے آپ یہاں پر جنگ کو بڑھا رہے ہیں اس طرح تو انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر کوئی یہ ہوتھیوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں آپ بھی تھوڑا سبر کریں جواب مت دیں ان کو کیونکہ ہم یہاں پر جنگ بڑھانا نہیں چاہتے سعودیز نے کہا ہوتھیوں کے ساتھ مت لڑیں اب یہ خبریں آ رہی ہیں امریکنز نے بھی ایدریلیوں کو کہا ہے کہ ہم بھی نہیں لڑتے آپ بھی نہیں لڑیں یہ امریکنز نے ایدریلیوں کو کہا ہے بس اس کو جواب مت دیں اگر جواب دو گے تو یہ گندے بچے ہیں یہ اور بھی ماریں گے آپ کو بھی ماریں گے ہمیں بھی ماریں گے تو سہتے رہو تو یہ صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے اپنی غلط اور نانسنس قسم کی پالیسیز کے قارن امریکہ نے اپنے لئے یہاں پر بہت زیادہ مسائل کر دیو ہیں ان کی جو ایدریل کی سپورٹ ہے انکنڈیشنل اس سے ان کو کوئی فائدہ تو نظر نہیں آرہا کہ کیا ہوا ہے لیکن نقصان انہوں نے بہت زیادہ اٹھایا ہے